السلام علیکم بحیرہ عرب میں موجود غیر معمولی توفان مغربی ہواہ منقطع کراچی میں رات سرد اور دن کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ چلنے لگے بارش کے حوالے سے بھی بڑی خوشخبری آ گئی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ موسم نے انگڑائی لے گی کراچی کی راتیں روز بروز سرد ہونے لگی محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح کے وقت میں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ اشاریہ ساتھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اس دوران دن میں سورج کی تپش بھی اچھی خاصی رہی دوسری جانب بحیرہ عرب میں ماہ دسمبر کے مہینے میں توفان بدنا انتہائی غیر معمولی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ایم جی اور ویوز کا باہری ہن میں رکنا ہے توفان کے اختتام کے ساتھ ہی منگل یا بدھ سے سرد شمالی ہواوں کی آمد ہوگی جس کے سبب سردی میں اضافہ متوقع ہے کل بروزی اتوار یا پیر کو کراچی میں بارش کے امکان نہیں صرف چند مقامات پر بوندہ باندی کے معمولی سے امکانات ہیں ماہرینی موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا ایک سلسلہ 18 سے 20 دسمبر 2022 کے دوران سندھ اور بلوچستان پر اثر انداز ہو سکتا ہے جس سے کراچی، ہیدراباد، بدین، میرپورخاس کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے دوسرا سلسلہ 23 سے 27 دسمبر کے دوران ملک پر اثر انداز ہو سکتا ہے ملک پر اثر انداز ہو سکتا ہے